لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ کے سامنے اپنے لئے ڈھال حاصل کر لو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ کہا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ کلمات دوزخ سے نجات دینے والے مومن کے سامنے سے حفاظت کرنے والے اور پیچھے سے حفاظت کرنے والے ہیں اور باقیات صالحات میں سے ہیں یعنی وہ صالحات میں سے ہیں جو باقی رہیں گی اس روایت کو امام نسائی نے اس کا اخراج کیا ہے پھر امام حاکم نے امام طبرانی نے امام العقیلی نے اور پھر اس کے علاوہ وقال الحاکم امام حاکم کہتے ہیں صحیح على شرط مسلم امام مسلم کی حدیث جمع کرنے کی شرائط کے مطابق یہ حدیث درجہ صحیح پر پہنچتی ہے پھر امام زہبی وغیرہ کا بھی اس میں قول ہے اور پھر مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی اس کو جمع کیا ہے اور در منثور وغیرہ میں بھی یہ روایت آئی ہے بہت پیارے الفاظ ہیں ایک دفعہ پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ